دوستوں آدھا برز میرا نام سروت انیسہ ہیں اور قلمی نام میرا سروت خان ہے دو ہزار ایک سے میں نے لکھنا شروع کیا چھپنا شروع کیا اور یہ کہنا چاہیے کہ اکیس میں صدی میرا تخلیقی میدان ہے میں ابھی عدیپور سے آپ سے رو بروں ہوں راجستان کا جو جھیلوں کا شہر کہلاتا ہے لیکن میرا جو جنم ہے پیدائش ہے وہ تو جھالا وارکی ہے وسندرہ راجے صاحبہ کے طباس سے آپ جانتے ہیں کہ راجستان میں جھالا وارکی کیا اہمیہ تھے اور تعلیم و تربیت میری ٹونک میں ہوئی ہے ٹونک میرا عبائی وطن ہے اور مہاں حویلیاں بہت ہیں پرانے لوگوں کی چونکہ خاندان میرا نوابی خاندان ہے صاحبزادوں میں سے ہوں تو شیر علی خان کی گلی سے لے کر اور آگے پائے گا تک جو ہے وہ حویلیاں در حویلیاں ہمارے رشتہ داروں کی ہیں تو وہیں سمبل والوں کی حویلی میں میرا جنم انیس سو ساٹھ میں ہوا جنوری تیہیس جنوری انیس سو ساٹھ میری لکھنے کا سلسلہ جو شروع ہوا اس میں دو ہزار چار میں میں نے سب سے پہلے میرا افثانوی مجموعہ آیا اور لکھنے کی جو تحریک تھی وہ مجھے علیگر یونیورسٹی میں جو اسی کا ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں کے رفریشر کورس ہوتے ہیں اورینٹیشن اور رفریشر کورس وہاں کے ایک کورس میں رفریشر کورس میں جب میں گئی تو فکشن پہ تھا وہ تو وہیں سے مجھے شوق لگا اور میں نے بہت جلد یعنی نائنٹی نائن میں میں گئی تھی اور دو ہزار چار میں میرا افثانوی مجموعہ یہ آپ کے سامنے یہ افثانوی مجموعہ اس وقت میں ایسی ہوا کرتی تھی تو یہ دو ہزار چار میں ذروں کی حرارت سے افثانوی مجموعہ آیا اس کے بعد لکھنے کا سلسلہ چالو رہا تو دو ہزار پانچ میں میرا نوبل اندھیرہ پگ پرکاشت ہوا شایع ہوا جس میں کہ ماروار کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں ایک اندھیرہ پگ کی رسم ہوتی ہے اس ان رسموں پہ اس رسم پہ یہ نوبل تھا جو اردو میں اپنی نویت کا علاق نوبل کہلاتا ہے بہت اس نے مجھے استعابی کیا شہرت دلائی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ راجستان جو ہے وہ اردو میں انٹریڈیوز کرانے کا باقاعدہ جو ہے وہ میرے افثانوی سی سلسلہ شروع ہو گیا تھا نوبل میں بھی راجستان پوری طرح سے جلوہ گر ہے اور اردو میں راجستان کہیں ملتا نہیں ہے یو پی اور ادھر پنجاب اور کشمیر اور ادھر دکن ہیدر آباد کی تہذیب یہ سب تو ملتے ہیں لیکن راجستان کی بولیاں ٹھولیاں یہاں کے میلے یہاں کے رسم اور رواج یہاں کا کلچر تہذیب معاشرہ یہ سب اردو میں عموماً نہیں تھا تو میرے افثانوں میں بھی اور نوویلوں میں بھی جب یہ چیز آئی تو اردو کے میدان میں عدبی حلقوں نے ہاتھ و ہاتھ اس کو لیا اور ایک نیا اضافہ ہوا تو یہ ہم راجستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو میں بھی اب عدب میں راجستان نظر آنے لگا ہے یہ میرا نوویل ہے جو اندھیرہ پک کے نام سے دوہزار چھے میں آیا اور پانچ میں اور اس کے بعد یہ دوہزار اٹھارہ میں اس کا دوسرا ایڈیشن شایع ہوا اسی نوویل کا اردو سے ہندی میں ترجمہ جو ہے ٹرانسلیشن وہ شاکیل صدیقی صاحب نے کیا جو پروگریسیو رائٹر ہیں انہوں میں ہیں انہوں نے یہ میرا اندھیرہ پک کے نام سے اس کو جو ہے ہندی میں ہندی ورزن لکھنو سے شایع ہوا اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور سیمیناروں میں جاتی رہی پیپر پڑھتی رہی ریسرچ پیپر تقریباً دیڑھ سو سے زیادہ ریسرچ پیپر پڑھے یہاں بھی ہندوستان نیشنل انٹرنیشنل اسٹریٹ لیول کے سبھی کانفرنسز اور سیمیناروں میں شرکت رہی اور شوت پتر یا پیپر میں نے مقالات پڑھے ان کا اس کے بعد لگتار جو ہے یہ میں لکھتی رہی لکھتی رہی اور پھر ایک سیمینار کروایا میں نے میرا بائی پر اور وہ میرا بائی کا پانسو ماں جنم شتابدی منائی جا رہی تھی اور چونکہ میرا تعلق میرا گرس کالیج سے ہے تو میں نے اپنے کالیج کا جو پچاسواں ورش تھا گولڈن جبلی اس پر ایک سیمینار اردو ڈیپارٹمنٹ میں کروایا نیشنل سیمینار میرا بائی پر اور اس میں جو مقالے پیپر پڑھے گئے جس میں ہندی اردو انگریزی تینوں کے ماہرین آئے تھے ایکسپرٹس آئے تھے تو اس کو کتاب کو میں نے ایڈٹ کیا اور وہ میرا شخصیت و فن کے نام سے یہ کتاب آئی جو کتاب بہت ہی اردو میں ہاتھ و ہاتھ لی گئی پہلی کتاب عموماً اتنی تفصیل سے اردو میں یہ کام ہوا یہ مانی جاتی ہے اور اس کے جو ہے ہندی میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہندوستانی ایکیڈمی جو اللہباد میں اور جسے گانڈی جینار قائم کیا تھا اس کو انہوں نے کچھ اس میں سے مقالے ایسے لیے کچھ پیپر ایسے لیے جس جو جن میں میرا کے کلام کی مطالق جو باتیں کہی گئی ہیں جو ریسرچ ہوئی ہیں وہ ہندی میں نہیں ملتی کہیں بھی تو اس طرح سے انہوں نے گیارہ ایک مزامین لے کر اس میں سے اور یہ ہندوستانی اکادمین اللہباد نے اس کو شائع کیا اس کے علاوہ میرا بھائی جو ہے وہ علیگرہ مسلم یونیورسٹی کے ایم اے فائنل کے سلیویس میں بھی شامل ہے پڑھائی جاتی ہے اور ایک فلم بھی اس پہ بن چکی ہے ڈاکومینٹری اس کتاب کی تھیم پر جو امریکہ میں کمپٹیشن میں گئی ہوئی ہے جب مہاں سے ریزلٹ آئیں گے اس کے بعد وہ فلم جو ہے یہاں پر جو ہے پبلک کے لیے جاری ہوگی جو میرے مزامین ہیں ان مزامین کی بھی مقالات کی بھی پرپرس کی بھی دو کتابیں شایع ہو چکی ہیں جس میں شوریش فکر کے نام سے ایک کتاب آئی دو ہزار بارہ میں اور اس کا جو ہے اس پر کافی بحث و مباعث رکھا گیا مذاکرہ رکھا گیا دیلی غالب انسٹیٹوٹ میں اور اس میں ہمارے ملک کے دانی شوران اور ناقاد اور فنکار آئے بڑے فنکار اور انہوں نے اس کو سراحہ اور کچھ ایسی باتیں بھی کی جس سے کہ میری رہنمائی ہو سکتی تھی اس کے بعد ایک کتاب اور آئی میری مزامین کی آہ دو ہزار اٹھارہ میں اور وہ کتابیں نقد سروت یعنی میری نام سے ہے یہ نقد سروت لیکن چونکہ سروت کا سروت کا میننگ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے بڑی میاری تنقید یہ کہنا چاہیے اب ہے یا نہیں یہ اور بات ہے ہے یا نہیں یہ اور بات ہے کیونکہ ہر فنکار کو اپنی جو چیزیں ہیں اپنی جو کتابیں ہیں وہ اپنے بچوں کی طرح پیاری ہوتی ہیں لیکن کتاب جب تک آپ کے پاس ہے تب تک وہ پیاری ہوتی جب وہ چھپ جاتی ہے تو پھر وہ قارین کی یا پڑھنے والوں کی لکھنے والوں کی ہو جاتی ہے اس پہ پھر آپ کا بس نہیں چلتا وہ ان کی ہو جاتی ہے اور وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ان کا مطلب وہ سمجھتے ہیں لکھتے ہیں اور مانتے ہیں اس کو اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میرا ایک نوویل آیا ہے تقریباً مہینہ بھر ہوا ہے اسے مشکل یہ ہے کہ اس میں آیا لوگ ڈاؤن کے درمیان آیا اور یہ جو ہے نوویل کڑوے کرے لے کے نام سے یہ نوویل ہے اور اس نوویل کو یہ ساڑھے تین سو تین سو پیسٹھ یا چھیانسٹھ سپات پر مشتمل ہے اور اس میں بھی اس نوویل میں بھی اصل میں جو ہم نے بات کی ہے وہ سیز پر جو سپیشل ایکانومک زون ہے جو گورنمنٹ جس طرح سے کھیتی کی کاشت کی زمینیں خیسانوں سے لے لیتی ہے اونے پونے داموں میں اور پھر اس کو جو ہے ان کو معاوضہ دے دیتی ہے ہٹا دیتی ہے اور پھر ان کو جو ہے دوسری جگہ جہاں بھی بستے ہیں ان کو نئے سرے سے اپنی زندگی بسانا پڑتی ہے بسانا تو بستی اجڑتے میں تو بہت جلدی اجڑتا دی لیکن بستے بستے بستی ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے کس طرح سے اور پھر ان کو واپس سے اگر کہیں کوئی ایسا بات ہوتی ہے کوئی بڑا پلان ہوتا ہے تو وہاں سے پھر ہٹایا جاتا ہے تو اس طرح سے دربدری کا جو درد ہے وہ درد اس میں پورے سترہ اٹھارہ گاؤں کی جو دہاتی ہیں وہ مل کے کسان اور جو اور دوسرے ہیں وہ سب لوگ مل کے اس میں جو ایک آندولن کرتے ہیں اور یہ آندولن ہو چکے ہیں ہندوستان میں کئی جگہ اس طرح کی چیزیں تو پھر وہ جو ہے فیکٹری وغیرہ گورنمنٹ لگاتی ہیں وہاں پر اور پورا پروڈکشن ہوتا ہے اور بڑی بڑی لوگوں کو ایجنسیوں کو زمین بیچی جاتی ہوتے ہیں اور کسان وہاں پر تھگا محسوس کرتا اور وہ یا تو وہاں پر مزدور بن جاتے ہیں یا پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے تو یہ جو اس کے پیچھے جو سیز کا قانون آیا تھا اس قانون کو اس آندولن کے ذریعے دبا دیا گیا تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر کس کس طرح کے قانون آئے اور آج تک جو ریسنٹلی ابھی کریشی پر کسانوں کے لیے آیا ہے کریشی منڈی اور ان سب کا ان کی کریشی کا جو چل رہا ہے ان کی فصل کہاں بھی کہ کیا ہو کس طرح سے تو کس طرح سے اس میں تبدیلی کر کے اور کس طرح سے ہوشیاری سے گورنمنٹ جو ہے کس کا فائدہ دیکھتی ہے کس کا نہیں دیکھتی یہ سب آپ کے سامنے ظاہر ہے اور کون اجڑتا ہے کون بستا ہے یہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں اور آج بھی آندولن چل رہے ہیں آج بھی کسان پریشان ہیں ہر طرح سے اور جس کو کہ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے تو یہ نوویل میں تقریباً یہ پوری تمام باتیں ہیں سٹرگل ہے اس نوویل میں ایک سرپنچ ہے مولی دیوی مہاور وہ اس کی ہیروین ہے اور اس کے ساتھ کافی لوگ ہیں بہت سارے کیریکٹر ہیں وہ سب مل کر اور ساب اس مہم کو چلاتے ہیں تو یہ میرا مقتصر سا پریچے تھا جو میرے قلمی سفر کی گواہی جس نے دی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سماج میں جہاں کہیں بھی نائنصافی ہوتی ہے یا نظر آتی ہے یا جو ایسا طبقہ ہے ہمارا غریب طبقہ جس کا استحال ہوتا ہے شوشن ہوتا ہے جو پستہ چلا جاتا ہے تو ہم خود اس میں عملی طور پر قدم اٹھا کر اس کے ساتھ چلتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی سنستہ کے ساتھ ہو کسی پارٹی کے ساتھ ہو کسی مہیلاؤں کی کوئی ایسی سنستہ ہو اس کے ساتھ ہو یا پھر خود اپنی جو سرگرمیاں ہم کرتے ہیں انجمن ترقی اردو ادھائپور کی میں ادھیکش ہوں اس کے ذریعے ہم پروگرام کرتے ہیں عدبی سنگم ایک بنا رہے یہاں پر ریجسٹر رڈے اس کی میں صدر ہوں پوری پورا سماج کا آئینہ ہوتا ہے سماج میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ساہتے میں نظر آتا ہے اور ساہتے جو ہمیں سوچنے سمجھنے آدمی سے انسان بنانے کے کام آتا ہے سمجھ پیدا کرتا ہے آج میں آپ کو میری جو تدریسی جو میری خدمات تھیں وہ میرا گرس گورنمنٹ میرا گرس کالج ادیپور میں ہے جو راجستان کا دوسرا بڑا بچیوں کا کالج ہے اس میں اردو میں میری خدمات رہی ہیں جتنا مجھ سے ہو سکا جتنا مجھ میں دمخم تھا اتنا میں نے کام کیا اٹھائی سال بھی میری سرویس کو پورے نہیں ہوئے اور میں ریٹائرمنٹ ہو گیا میرا جوب میں بہت بات میں کیونکہ پڑھائی میں نے شادی کے بات کی اور 11 میں میری شادی ہو گئی تھی اس کے بعد بی ایم ایم پی ایش ڈی یہ سب میں نے یہاں سکھارے انیورسٹی سے کیا اور پرائیویٹ بھی کیا گولد میڈل پرائیویٹ میں میں لیا ایم میں ایم میں لیا اور اس طرح سے اردو میں آگے بڑھتی رہی کوئی ایسا تھا کہ آج آپ کے روبرو مجھے آنا تھا اس لیے اردو فکشن میرا میدان رہا اور آج میں آپ کو ایک کہانی پارٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہانی سنا رہی ہوں جو بلکل ہماری آپ کی کہانی ہے آپ کا دور ہے اور یہ دور جو ابھی بلکل چل رہا ہے پچھلے دو تین مہینے سے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے لوگ ڈاؤن بند ہو گیا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کھل گیا ہے لیکن جو حالات ہیں ہمارے دور کے ان حالات کو کیسے غالب صاحب جو ہیں غالب کا جنم دن گیا ہے تو غالب صاحب کس طرح سے پیدا ہوئے ہو پیدا ہونے کے بعد یعنی یہاں آئے بہت دن بعد جہاں بھی ہیں وہاں سے اور دنیا میں آئے اور دلی میں آکر انہوں دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں کہاں گئے سب وہاں دلی کو شور ہوا اور اس رات کو جڑا ہوا ہے نظام الدین سے جماعت اسلامی سے بیلڈنگ سے مزار تو وہ اڑ گئے گھور آکر گھور آکر اٹھنے کے بعد کہتے کیا شور ہو رہا ہے یہ اور ایک دم آکھ کھل جاتی ہے اور وہ سب کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے پھر نہیں ہیں وہ پرانی دلی میں جہاں وہ رہتے تھے پھر ان کو یاد آتی ہے پوچھتے ہیں وہ کوٹھے پہ جاتے ہیں کوٹھے پہ جایا کرتے تھے غالب سب مشہور ہے تو جب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو پوتی ہیں وہ بمبئی میں ہیں اور پڑی ایک ٹریس ہیں تو یہ وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے پھر کس طرح کی کیا منظر دیکھتے ہیں اور کس طرح کا ہے یہ سب باتیں جو ہیں اس کہانی میں آپ کو نظر آئیں گی یہ میں اس لیے بھی بتا رہی ہوں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ میرے جو سامعین ہیں اس میں اردو والے تو تقریبا سب جانتے ہیں کہ ان کچھ ہندی کے بھی لوگ ہیں جو جن کو تھوڑا سا یہ میں اپنی وجہ سے میں نے آپ کو اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کی ہے شیئر کیا آپ کے ساتھ انوان ہے بوائی فرینڈ کے نام بوائی فرینڈ اب دیکھئیے آپ سنیے کہ جوہو بیج پر امیتہ بچن کے بنگلے کے پاس ملٹی پلیکس بیلڈنگ کے ایک فلیٹ نمبر گیارہ کے ڈور کی بیل ڈنگ ڈونگ کی آواز کے ساتھ بجی تو میں نے جھنج لہ کر ناشتے کی ٹیبل پر رکھی پلیٹ میں زور سے چمچ کو اسے کھولنے بڑی آئی ہول میں سے دیکھ آئی ہول میں سے دیکھ کر ذرا مطمئن ہونا چاہتی تھی کہ اتنی صبح کھون آگیا نہ کام والی نہ کھانا پکانے والی نہ کوئی ملنے آسکتا ہے آخر ہے دیکھا تو دیکھ تیرے گئی یہ کیسا آدمی ہے اتنی لمبی ٹوپی چھوٹی مگر گہری آنکھوں پر سفید پلکیں پلکیں بھویں تک سفید ڈاڑی سفید خود سرخ مائل سفید ہی لیے ہوئے اور جگمک کرتا ہوا چہرہ پتری لمبی ناک اور کشادہ پیشانی کون یہ اتنا بھرا پرانا آدمی دماغ تو ایک لمحے میں زمانے بھر کی مسافت دے کر آتا ہے اس نے کر بھی لی مگر لاحاصل آخر اس شخص نے ڈنگ ڈانگ کا دوبارہ بجانے کے لیے اپنا ہاتھ جیسے ہی اٹھایا میں نے دروازہ کھول دیا میں کچھ کہہ پاتی اس سے قبل ہی ان بزرگ نے مجھے بڑی شاہستگی سے سلام ہی پیار اور شقص سے یا خدا اتنی اپنایت والیکم سلام سر پٹ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں میری جنجلار تو ظاہر حلیہ دیکھ کر ہی غیب ہو گئی تھی سفید قمیز پر ڈھیلا پائنچے کا پاجامہ اور اس پر فرغل زیب تن میرا مائنڈ کلک ہوا ٹوپی و فرغل مگر پھر بھی میں بہت مشکوک تھی ان کے چہرے پر تو نظری ہی نہیں ٹکا پائی تھی میں او تو نہیں پہچانا اب آپ ہی بتلائیں کہ ہم بتلائیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں پہچانا اب آپ ہی بتلائیں کہ ہم بتلائیں کیا بی بی ملنے والے تو رہ نہیں سوچا ان کی نشانیوں سے ہی ملائیں اندر آنے کو نہیں کہیں گی میں سک پکا گئی زبان سے بے ساخت نکلا جی 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 تشریف لائیے کمین کہتے ہوئے میں نے انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا ڈٹی جو کھڑی تھی مگر مجھے میرا شک و شبہ زائل ہوتا ہوا محسوس ہوا اور دل نے کہا غالب نانا رے باپ رے باپ پر وہ یہاں کہاں آسکتے ہیں مگر سامنے تو ہیں کہاں سے آگئے بھلا ہیں کیوں آگئے اور وہ بھی ان دنوں میں اے رب با کچھ ہو جاتا تو انہیں پولیس والے تو چپے چپے پہ ہیں لاتھیاں پر لاتھیاں اوف ذہن اپنا کام کر چکا تھا اب احساسات اور جذبات اُبھرنے شروع ہو گئے تھے آنکھیں تو گڑی گئیں تھی ان کی چہرے پر وہ مندون مسکراتے ہوئے اندر آ گئے فلیٹ میں تو عمومن ڈرائن ڈائنن ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بھی دروازہ کھلتے ہی آگئے بس ہاں غالب نانا اب وہ پر تھے کہ سگڑ تھے مجھے تو یاد ہی نہیں علج کر رہ گیا تھا میرا ذہن اس رشتے کے ریشمی دھاگوں کے سرے ملاتے ہوئے بس مجھے تو اب خوشی یہ کس نے انہیں میرا پتہ اور نام دیا میرے لئے تو یہ بڑی خبر بن جائے گی زبردست پبلیسٹی ملے گی مجھے بس دل اش اش کر اوٹھا میں نے سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو غالب نانا نے مستند نشی دیوان کو دیکھ وہاں بیٹھنا پسند کیا اور اپنے جوتے اتار کر ٹانگیں اوپر کر کے چھوٹے چھوٹے گاؤ تکیوں کو ایک پر ایک رکھ کر سٹیک لگایا اور ٹانگیں پھیلے آرام سے بیٹھ گئے اٹمنان کا سانس لیا اور ذرا بد بد آئے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے بس میرے جی میں خیال آیا کہ پوچھ ہلوں آپ بڑی سے بڑی نانی کے بوائی فرین تو نہیں مائی مائی گرین پا لیکن دوسرے ہی پل اتنے پرانے رشتے دار کا سوچ کر دل ڈڈڈرا بلا اتنے زمانے کے بعد وہ کیا اسے آسکتے ہیں پر آتو گئے یہ رہے سامنے کتنے حق سے بیٹے دیکھ دیوانی اور واقعی میں ساکت تھی بس ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھے جا رہی تھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی گویا تھک کر اب ذرا دم لینے کو ہوں وہ اب تک بار بار یہ مصرہ دہرا رہے تھے بلکہ اب کی بار تو دوسرا مصرہ بھی کلونہ کی طرح بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے نانی کے مو سے سنا تھا بہت بار وہ بہت سی باتیں بتاتی تھی غالب نانا کی اور ہم بھی بڑی دلچسپی سے سنا کرتے تھے اور ان کی رنگ بیرنگ باتوں کے مز لیا کرتے تھے گویا جب بھی نانی اممہ کے پاس دو پیر یا رات میں لیٹ تے ان کے پرانے ریکارڈ وزنے سوچتی کس قدر ہینڈسم پرسنالیٹی تھی میرے گریٹ گرانپا کی ہی وز جینیس پرسن یار ویری پاپولر پوئیٹ اور واقعی جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی غالب نانا کی شہرت کو محسوس کرتی رہی نوجوان ہوں ادھیر ہوں بڑے ہوں اڑتے ہوں بچے ہوں دنیا ان سے جڑی ہوئی تھی کالیج میں تو خوب مزہ آتا تھا جب میں اترا کے کہا کرتی تھی وہ میرے گرانپا ہیں تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا پھر یہ بات بھی تو ہے کہ فرز یا سیکنڈ یا تھرڈ او مائی گاڈ میں تو چوتھی نسل کی تھی اب یوں ہی کھڑی رہیں گی یا کچھ کھلائیں پھلائیں گی بھی غالب نانا میرا انہماک زائل کر دیا جی 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 اور واقعی مجھے اپنی نادہ نیوہ شرمیندگی ہوئی تھی فوراں کچن کی طرف دوڑی اور دو گلاس اورنج سکویچ بنائے ساتھ میں بسکٹ نمکین رکھے ہاں کچھ کاجو بادم پڑے تھے کھڑ کھڑا تھے ٹیب بھوز میں سے انہیں بھی سرونگ بال میں ڈال لیا اور لے گئی ٹری میں بڑے قرینے سے رکھ جیسے ہی ٹیبل پر ٹری کو رکھا سننے کو ملا یہ کیا آپ کی نانی پر نانی نے آپ کو نہیں بتایا کہ ہم شراب کے شوقین ہیں گوشت کے بغیر دستخان کو دیکھ دل بیٹ سو جاتا ہے میں ان کے لہجے میں جھونجل کو صاف محسوس کیا میں میں جی جی قالب نانا بتایا تھا مگر وہ لوگ داؤن ہے نا اس لئے گھر میں اس وقت یہی ہے کھانا ابھی ذرا دیریں پکا دیتی ہوں کل ہی سبزی والے سے بڑی مشکل سے سبزیاں خرید دیں نہ جانے کدھر سے آٹ اپکاتا ہو بھی میں نے دیکھا قالب نانا کے چہرے پر کرو کے آثار نمائی ہو رہے تھے پھر بھی وہ بولے کیا کہا آپ نے لوگ ڈاؤن یہ کیا بلائے بھائی سادہ زبان میں بات کیجئے فارسی میں تو بری تا جوگ گئی تھی نانا وہ کوویٹ نائنٹین ہے نا بابا اس لئے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے جگہ جگہ کرسی بھی لگا ہوا ہے اپنی زبان بھول گئی کیا آپ کی نانی نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا کہاں وہ وہ آپ کی بڑی نانی کی نانی دیدار تو کروا دیجئے ان کا غالی نانا کا شتیاف جا گ کہاں وہ کہاں ہیں بڑی نانی نے بتایا تھا انہوں نے آپ کو بہت انتظار کیا تھا دیوانی تھی آپ کی ہر وقت آپ کی لکھی ہوئی گزلیں گنگنا تھی رہتی تھی گاتی رہتی تھی کوٹھا بھر بھر جاتا تھا آج پاس والیاں جلتی تھی ان سے مگر جب آپ کئی دنوں تک نہیں آئے نا تو انہوں نے ہر جملے میں اکات لفظ انجان زبان کا رکھی دیتی ہو یہ شاید انگریزی زبان ہے پر یہ آپ کی زبان پر اتنی کیوں چڑھ گئی انگریز ابھی تک ہندوستان سے گئے نہیں کیا میں دیکھتا آ رہا ہوں مہیب سن ناٹا مو پر کپڑا باندے راستہ چلتے لوگ جب چاپ اپنا بوجھ اپنے سروں پر لیے ہو سن ستاون یاد آ گیا مجھے پولیس والے بھوکے ننگوں پر اکارت سے جنڈے برساتے غریب کسان مزدور ان کے بیوی بچے سر کے سب پٹتے ہوئے گزٹتے ہوئے سامان کی ننی ننی پوٹنیاں سروں پر رکھے نہ جنگل جنگل سڑک در سڑک کس طرف کو چلتے چلے جارت رہے تے مجھے دکھے ایسے لوگ اپنی بڑی نانی کو بلائیے کہاں ہیں وہ ان سے ملنے ہی تو آیا ہوں اتنی دور گیا تھا کوٹے پر سب بدل گیا تھا وہاں جیسے تیسے تمہارا معلوم ہوا تو بھاگا ہوا یہاں آیا ہوں بلائوں کو جلدی کیا سو رہی ہیں نہ جانے مجھے پیچانیں گی بھی کتنا عرصہ ہو گیا بھلا غالب نانا نے اب باقاعدہ بیٹھ کر ادھر ادھر جھاکنے والے انداز میں اپنی گرل فرینڈ کو نظروں سے تلاش نہ شروع کیا کہاں سے بلاؤں وہ وہاں چلی گئی جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا نانا میری آجزی پر غالب نانا نے مجھے بڑے پیار تو دیکھا اور دونوں ہاتھ میری طرف پڑھا دیئے کویا کہہ آجاؤ میری ننی سی گڑیا میری نواز سی بٹیا میں بھی پھٹ سے ان کے قریب دیوان پر ہی ٹک گئی انہوں نے میرا سر اپنے سینے سے لگایا اور پھر میری پیشانی پر بوسا دیا آنکھیں چھلک آئیں تھی ان کی آپ یہ سپیچ لے لی جئے ذرا ڈائی فروڈ بھی لیں نہار مو ہوں گے ذرا سکون ملے گا میری خلاس انہیں تھمایا اور بادام کاجو کی پلیٹ خدا کا شکر انہوں نے شربت تو لے لیا مگر بس کہہ کر پوچھا تھا کہ آپ کی والدہ اور نانی کہاں ہیں گھر میں کون کون ہے کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا ہے میں نے ذرا اپنے آپ کو سمالا گویا ہوئی نانی اور پھر ان کی گزلیں نہیں گزلیں جی جی گزلیں میں جھیںب گئی انہوں نے برا سمو بنایا لیکن میں کیا کر سکتی تھی حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی وہ آواز غین کی مجھے ویسے بھی یہ میرے لیے پرونانسیبل نہیں ہے مگر میں نے اپنی بات جاری رکھی ساز و نگم کی مگر مجھے دونوں نے اپنے سے دور رکھا یہاں ممبئی کے ایک بڑے انگریزی مشنری میں مجھے تعلیم دیل بلکل چپ چپ آپ کا کلام اور آپ بہت مشہور رہے دنیا کے بڑے رائٹس بڑے شورا میں آپ کا منفرید امتیجی درجت ہے تھا اور ہے بس اسی لیے انہوں نے بھی اپنی پہچان نہیں بتائی نانی کے گھر کے باہر کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کی بیٹی ہیں نہیں کبھی نہیں اور نائی ماں نے کبھی کسی سے ذکر کیا وہ تو میں ہی خوش ہو کر اپنے فرینڈ نہیں نہیں اپنی سہری اور دور کے گروپ میں آپ کو اپنا نانا بتایا کرتی تھی مگر ہاں تو اب نانی اور امی کہاں ہیں غالب نانا بڑی خاموشی و دھیان سے میری بات سن رہتے سوال کر بیٹے اب وہ کہیں نہیں ہیں غالب نانا جب میں نے کمانا شروع کیا تو انہیں دہلی سے بلا کر یہاں ایک سینئر سینئر سیٹیزن سوسائٹی میں ان دونوں کے لیے کمرہ بک کروا دیا تھا عمرے کے آخری دن انہوں نے وہی گزارے میں جب تب ملا آتی تھی مگر ایک مرتبہ میں اپنی ایک نئی فلم کی شوٹنگ کے لیے راجستان کے الور شہر کے دور دراز کے گاؤں میں گئی ہوئی تھی تین مہینے کا وقت لگ گیا اور اس دوران دونوں اللہ کو پیاری ہو گئی چاہ کر بھی نہیں پہنچ پائی وقت پر اور میری سسکی نکل گئی بس پھر کیا تھا قالی بلانہ نے فوراں گلے سے لگایا پیٹ تھپ تھپ آئی دلاسے کے لیے بہت کچھ ایسا کہا جس کے لیے کان ترستے تھے میرے اور میرے علاوہ سب نے گمنام زندگی بسر کی وہ گمنامی جس میں آپ ہوتے ہیں مگر آپ کا کوئی وجود نہیں ہوتا دنیا کی نظروں میں آپ کا ہونا ہونا نہیں کہلاتا میں سمجھتی تھی پیڑی در پیڑی اس رشتے درد کو مگر جینا تو پھر بھی تھا ہی نہ غالب نانا کی آنکھوں سے بھی دو ننی بھوندے ٹپ 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 کر ہم دونوں کے درمیان کہیں پیوست ہو بین الور تین ماہ کے لیے راجستان ٹوک سوائی مادوپور سوٹ کے سب تاریخی مقامت میں نے دیکھا غالب نانا یہ سب بولتے جاتے تھے اور جیسے ان جگہوں کو دیکھتے جاتے تھے ارے نانا جان آپ نے کیسے جانا کہ میری شوٹنگ ان تین لوکیشن پر ہوئی میں حیرت زدہ تھی بیٹیا میرے والد محترم عبداللہ بیگ الور کے مہاراجہ بختاور سنگ کے اہد میں ریاست الور میں ملازم تھے اس وقت میں سے پانچ برس کا تھا ہم نے ایک جگہ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے دیکھ آتا ہوں وہ شیر آپ اسے ضرور یاد رکھئے گا جی ضرور سنائیے میں نے بڑے اشتیاق سے کہا تھا سنیے شیر ہے کافی بود مشاہدہ شاہد ضرور نیست درخوا کے راج گر پی درم رابود مزار مجھے اور کچھ تو سمجھ میں نہیں آیا مگر مزار اور راج گڑ کے نام سے کے ساتھ میرے کون کھڑے ہو گئے وہ ہی تو تھی شوٹ ٹی شوٹ لیے تھے جنگل اور دوروں پر ری تیل تیل پر غالب نانا راج گڑ میں ایک ہفتہ چلی تھی شوٹیں مجھے کیا معلوم پرنہ فاتحہ پڑ کر آتی میں افسوس ویری سیڈ بس جیتے بس جیسے ہی بے خیالی میں میرے موں سے ویری سیڈ نکلا قالب نانا نے مجھے گھور کر دیکھا تھا مجھرا سہم گئی تھی مگر وہ سمجھ گئے اور نارمل ہو گئے اور بتانے لگے تھے ارے بی میرا میر میدی مجروبی تو الور ہی کہے تھا کوئی پچاس بار ذکر کیا ہے الور کا میں اپنی تحریروں میں میرے سب سے زیادہ شاگرد بھی وہی تھے بھئی یہ کس پیریٹ کی بات کر رہے ہیں ہو نہ ہو یہ روح یہ غالب نانا کی جو میرے سامنے بیٹی میرے دل میں دبکا بیٹا خوف سے لرستا ہوا خیال میری رگ رگ میں سماتا چلا گیا تھا غالب نانا نے مجھے کوتر نظروں سے دیکھا شاید وہ پھر سمجھ گئے تھے پھر تو بڑے پیار سے انہوں نے کہا تھا لائی یہ آپ کی نمکین مزیدار ہے بہت انہوں نے ایک چمچ بھر موہ میں ڈال کر ذرا چباتے ہوئے مجھ سے تعریف کی تو ان کی نظروں میں شوخی اور شرارت دیکھ کر مجھے اتمنان سا ہوا تھا کیونکہ میری پرنانی نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ کہتی تھی بڑا شاعر اور بڑا عدیب نہیں مانتا تھا اوہ گوڑ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نظام الدین میں پر اب تو پر اب تک آپ کہاں تھے آپ یہاں تک کیسے آئے میری زبان آکھے فسل ہی سوال تو ہماری نوازی بٹیا کا زہانت چل عبریز ہے ایسا ہے گڑیا رانی کہ ردیف نون کا میرا پہلا شہر ہے اور وہ یہ کہ نوازی بخت خفتہ سے یک خواب خوش ولے غالب یہ خوف ہے کہ کہاں سے ادا کرو جانتی ہو اس کا مطلب انہوں نے یقائف سوال کر ڈالا نہیں یہ شہر تو میں نے پہلی بار زنائے میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی تو وہ مسکر آئے اور خود اور ذرا خود کلامی میں کہ گئے آپ نے کیا سنا ہوگا اور کیا پڑا ہوگا بچی میں خاموش ہی انہیں تک تی رہی پھر انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی سوئی ہوئی قسمت سے ایک خوشنما خواب ادھار مانگا تھا اور یہ انسا تھا کیونکہ خواب کے لیے گہری نین کہانا ضروری ہے اور نین کمبک تخلیق کر کی دشمن ہے آتی کہا ہیں بہرحال جیسا بھی تھا تمہارا نانا شرابی جواری ایاش اس پروردگار کو آخر اس پر رحم اس دن اس پر رحم آ ہی گیا اور ایک ایسی گہری نین عطا کی کہ مجھے دنیا کا ہوشی نہ رہا اور سلایہ بھی کیسی مبارک جگہ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے دامن میں جگہ دے کر یہ کہ کر وہ گہری خاموشی میں ڈوبنا چاہتے تھے مگر میرا اشتیاق اور جستجو اپنے اروج پر تھے پھر کیا ہوا نانا جان پھر یہ ہوا کہ گزشتہ ایام تظام الدین بستی میں اچانک ایک شور برپا ہوا اور ایسا شور کے میری آنکھ کھل گئی جو اٹھ کر دیکھتا ہوں تو مار غصے کے میری بری حالت تھی اپنی خواب گاہ کی پھاتک تک آیا اور نظارہ کیا سمجھا جانا تو معلوم ہوا کہ مرکز سے سیکڑوں پاک دامنوں کا مجمع نکل رہا ہے عبادت گزار پرہز گزار نیک لوگوں کا مجھے بھائی مجھے تو وہ ایسے ہی لگ رہے تھے پلیس والے انہیں ایسے اقارت سے دیکھ رہے تھے کہ گویا وہ کوئی بد روح مرکز بھی صفائیاں پر صفائیاں دے رہتے کہ بھائی ان بیچاروں کا پردیسیوں کا کیا خصور ہے جب ملک کے وزیر آزم نے کہہ دیا کہ جو جہاں ہیں وہی رہے باہر نہ نکلے تو یہ مرکز میں ہی رہنے پر مجبور تھے سرکار کے پاس ہر ایک خبر تھی کہ وہ کب اور کہاں سے کیوں اور کب تک کے لئے آئے ہوئے ہوئے ہوای جات سے ویزے پر آئے ہوئے بس سے ٹرین سے ٹیک سے کس کس سے آئے ہوئے تین دن کا اشتماع تھا پھر تو انہیں جانا ہی تھا ساری جان کر ہی تو تھی ذرکار کے پاس جان کر کے الزمات لگائے جا رہے تھے بٹیا بس یہی سب سنا تھا ان کانوں نے دیکھا تھا ان آنکھوں نے اہل ایمہ اور یہ بے حرمتی جی یہ تو ہوا ہے ان کے ساتھ بلکہ انہیں تو ٹی وی چینل پر کورونا بم کا خطاب بھی عطا کر دیا گیا تھا بڑا یہی خبر رہ گئی تھی اور کورونا پھیلانے کے ذمہ دار صرف یہی لوگ ہیں بہت چھت پٹات ہوئی تھی مگر کیا کر سکتے تھے ہاں ہاں کمبخت اس بیماری کا نام لیتے جاتے تھے بس بستی کے اس منظر نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کئیسی دنیا ہے ٹڈی دلابہ دی اور ان کی یہ کئیسی حکومت ہے یہ کئیسا نظام ہے بھلا میرے دل سے تو بس یہی فریاد نکلی تھی کہ اوہ اوپر والے جس انتشار میں مجھے سلایا تھا اسی انتشار میں آج جگہ بھی دیا کیا تیری دنیا کی قسمت میں تُو نے سکون لکھا بھی ہے یا نہیں غالب نانا نے چھت کے اوپر دیکھ کر دونوں ہاتھ دعا کی طرح اوپر اٹھا دیئے تھے میں ششتر حیران و پریشان غالب نانا کی بادوں کی حقیقت بھی سامنے تھی ان کا سرابہ بھی رو بھرو تھا میرے اندر پھر خوف جاگا یہ ہو نہ ہو غالب نانا کی روحی ہے جو میرے سامنے بیٹی ہے میں در سے پیلی پڑنے لگی تھی مگر عدب سے بیٹنا میری مجبوری تھی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے انداز میں ہی مجھ سے کہا در کیوں رہی کہاں ہیں فیلحال تو میں اکیلی ہوں نانا جان ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی دروازی کی بیل پھر بجو تھی میں ابھی آئی غالب نانا نے اپنا پوشچر نورمن کر دیا تھا میں نے جھاک دیکھا دروازہ کھول دیا پس یہ سمجھو جان میں جان آئی وکی وکی کو بہت عجیب تو لگا ہی تھا اس قدر پرانے آدمی اور اسی قدر پرانا رشتہ اور واقعی جو جانے گا وہ چونکے گا نہیں تو اور کیا کرے گا خالی نانا اب تک وکی کو خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ بیٹھا تو گویا ہوئے تخا تو میری جانب تھا یہ کون صاحب ہیں یہ 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 میرے بائی فرینڈ ہے وکرم میں نے لمحوں میں تعریف کروایا بائی فرینڈ وہ کیا ہوتا ہے غالب نانا پھر جن میں پڑ گئے میری زبان مانتی نہیں اور غالب نانا سمجھتے نہیں غصہ الگ ہوتے اوف اوف وہ جیسے آپ بڑی سے آپ بڑی نانی تھے نا عشق کرنے والے عاشق اسے بائی فرینڈ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے وضاحت کی غالب نانا جھنپ گئے تو صاحب زادے عاشق ہیں ہماری نوازی صاحب آکے غالب نانا پہلی بار کل کر ہنسے انہوں نے بھرپور نظروں سے وکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی بکھرے بال مل گجلے سے کپڑے اور باسی باسی سموں وکی کو شاید ان کا نظر بھڑ کر معاینہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا اجلت میں بولا تھا اس نے سوری گرنپا مجھے چاندنی سے اکیلے میں کچھ کام ہے سو چاندنی بیڈروم میں آؤ اور وہ غالب نانا کچھ بولتے اس سے قبل ہی بیڈروم کی جانی بڑ گیا مجھے بہت برا لگا بے عدب کہیں کا نالائق میں بھی کہاں اس کے ساتھ بے وقف کی بے وقف ہی رہی صدا میں نے دلی دل میں کافی کچھ سوچا تھا مگر لازل ناچار اس کے پیچھے پیچھے جانا میری میں ابھی آئی نانا جان اور جیسے اندر گئی اس نے پڑ کر دروازہ بھڑ سے بن کر لیا مجھے دس لاک کی جرورت ہے ابھی ای بینکنگ چھ دو یلو موبائل جانے کس بیچ میرا موبائل اس نے اٹھا لیتا کیوں کیا کروگے ابھی پندرہ دن پہلے تو تم نے مجھ سے پندرہ لاکھ تھے وہ پھر غائب ہو گئے کہاں تھے اتنے دنوں سے یہی ہے تمہارا پیار میں ذرا بگڑی ہاں یہ تھے پھر کیا حساب دوں تمہیں ساتھ رہتی ہو تو یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا پیشنس نہیں تو کانٹرک فنش اور فنش تو ویڈیو وائرل وہ بھی بیڈروم کے یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام ہا ہا وکی کے چہرے پر آنکھوں میں چہرے پر اور آنکھوں میں ایک ایسی بہشت سی نظر آ رہی تھی گویا وہ مجھے ابھی ننگل جائے گا بلیک میل کر رہے ہو مجھے جاؤ نہیں دیتی آشک بنے تھے بڑے میرے پیسے پر نظر تھی تمہاری اب سمجھ میں آ رہا ہے کر لو جو کر نائے مرضی تمہاری ویڈیو وائرل کی دھمکی دیتے ہو مجھے تو اس سے اور پبلیسیٹی ملے گی یہ بھی کر لو سال بھر سے دیکھ رہی ہوں تمہارے یہ تیور اب بھور پیشنز نہیں مجھ میں دس سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں یہ رشتہ دس سالوں سے ڈھو رہی ہوں یہ رشتہ کیا ملا مجھے جھوٹا پیار مار پیٹ دھوکہ باہر تک آوازیں صاحب سنائی دے رہی تھی غالب صاحب کو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی پھر وہی تار تار تڑ دھام دھڑام کی آوازوں کا متواتیر برابر آنا اور غالب صاحب کا برداشت کرنا دشوار سا ہو رہا تھا وہ اٹھے اور بیڈروم کے بند دروازے کی جانب حسرت سے دیکھا اور بد بد آئے وقت زمانہ حالات عشق آشق معشوق خدا زندگی اور مات آخر جیسے تیسے زخمی حالت میں میں نے اپنے بیڈروم کا دروازہ کھولا تو دیکھا مسند پر کوئی نہیں تھا کھڑکی کا ریشمی پردہ ہلکی ہوا سے ہولے ہولے ہل رہا تھا اندر وکرم بے ہوش پڑا تھا اس کے سر سے خون بہنا جاری تھا بہت بہت شکریہ یہ بہت یہ بہت آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اور